ڈراما سل جان نصار کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم جان نصار کی اگلی قیست مزید انٹسٹنگ ہونے جا رہی ہے ہو سکتا ہے آنے والی قیست میں نشروان کو خوشکبری ملے دعا نشروان سے فون کر کے پوچھتی ہے کہ آپ کب تک گھر آئیں گے مجھے آپ کو ایک بہت بڑی گوڈ نیوز سنانی ہے لیکن وہ نیوز میں آپ کو فون پر نہیں سنا سکتی نشروان جب بھر آتا ہے تو دعا سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا خوش گوڈ نیوز ہے جو فون پر نہیں بتا سکتی تھی وہ گوڈ نیوز کیا ہے کیا نشروان باپ بننے والا ہے یا پھر دعا اپنی فیملی کے بارے میں بتائے گی کہ اس کے والد سے اس کی صلاح ہو گئی ہے کیونکہ اس کے والد کا بھی رویہ کافی حد تک بدل چکا ہے مزید رویہ تو تب بدلے گا جب دعا کے باپ سے انہیں کے اسلام صاحب سے بیچ بزار ایک بندہ کھڑے ہو کر اپنے پیسے مانگ رہا ہوگا اور وہاں دعا پہنچے گی وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا میرے باپ سے تمیزی کیوں کر رہے ہو تب وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے میرے پیسے دینے ہیں دعا کے پاس پیسہ تو ویسے بھی نشروان کے پاس بہت ہے دعا اسے پیسے دے دے گی اب یہی سے اس کے باپ کا دل بھی پگل جائے گا وہ گار آئے گی اور اپنے باپ کو ایک بانس دے گی اور کہہ گی مجھے مارے لیکن اس کا باپ اسے نہیں مارے گا بھلا کیوں مارے اس نے تو اس کی جگہ پیسے دی ہیں اور کہانی میں یہی سے ایک نیا اٹریسٹ آئے گا کہ اسلام صاحب کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ہاں بھلا زیادتی ہاں بھلا ساس کیوں نہ ہو اب یہ کہانی ہی کچھ ایسی ہے دوانے جو گلتی کی ہے نہ تو اس کی گلتی کو اس کے گھر والے ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی وہ خود ماننے کو تیار ہے حالانکہ سرفراز کے ساتھ وہ باگ کر گئی تھی تو وہاں سرفراز نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی جو زنیرہ کے پاس پہنچ گئی تھی مگر پھر بھی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ دوانے اپنے باپ کا کرزہ اتار دی ہے اور اس کی سب گلتیاں معاف ہو گئی ہیں اسلام صاحب بھی یہ سوچیں گے کہ جس بیٹی کو میں نے گھر سے نکال دیا تھا آج اس کے پاس دولت ہے شان اشوکت ہے اس لئے وہ بھی اب اپنی بیٹی کو معاف کر دیں گے فرہ بھی سب کوششیں کر چکی ہے نشروان کو حاصل کرنے کے لئے جب کامیاب نہ ہوئی تو اس نے خود کی خوشی کے لئے خود خوشی کی کوشش کی اب نشروان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو فرہ کہتی ہے کہ میں تمہیں جاتی ہوں اور اگر تم مجھے نہ ملے تو میں دوبارہ سے یہ کوشش کروں گی اور یہاں سے نشروان کا دل فرہ کے لئے پگلنا شروع ہو جائے گا کہانی میں سسپنٹ ڈالنے کے لئے کچھ ٹیم کے لئے فرہ کو بھی پروٹوکول ملے گا نشروان کی محبت کا یہ کیسی محبت ہے کہ فرہ اس محبت نے اسے چھوڑ گئی تھی چھوڑ گئی پھر کہیں اور دل لگا لیا جب وان دل نہ لگا تو واپس آگئی اور اپنی محبت کو تلاش کیا اور پھر سے اس محبت کے دعوے کرنے لگی لیکن نشروان اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی کی سب تنہائی اور عداسی اس ٹیم ختم ہوئی جب دوا میری زندگی میں آئی اور جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو کہہنے کو تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے دل میں دوا کے علاوہ کسی کے لئے کوئی جگہ نہیں لیکن فارہ جو حرکتیں کر رہی ہے لگتا ہے کچھ ٹائم کے لئے جگہ بنا ہی لے گی نشروان فارہ سے کہتا ہے کہ میں نے اس ٹائم بھی تمہیں رکنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو تاکہ میں اپنے امام باپ کو منا لوں لیکن تمہیں جلدی تھی اور تم چھوڑ کر چلی گئی فارہ اس سے کہتی ہے کہ میں میں اب مانتی ہوں کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ میں شادی کر کے تمہیں بھول جاؤں گی لیکن میری وہ شادی نہ چل سکی اور نہ میں تمہیں بھول سکی اس لئے واپس تمہیں پانے کے لئے آگئی ہوں یہ ہوتی ہے بھائی محبت کہ شادی کر لو اگر دل نہ لگے تو واپس آجو اور پہلی محبت کو کر لو تلاش کیونکہ ڈراما سریل جان نصار میں یہی کچھ پتایا جا رہا ہے جب میرا شوہر میرے دل میں جگہ نہ منا سکا تو مجھے یہ حساس ہو گیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں اسی لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اور تمہارے پاس واپس آگئی یہ کہنا ہے فرہ کا نشروان اور فرہ گاڑی میں ایک ساتھ کی جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دعا کی نشروان کو کال آجاتی ہے تو فرہ اپنی محبت سے مجبور نشروان کا ممبائل لے کر دعا کی کال کارڈ دیتی ہے دعا بھی برشان ہو جاتی ہے کہ نشروان نے تو آج دن تک میری کال ایسے نہیں کٹی کہ اب کیا ہو گیا ہے نشروان کو بھی غصہ ہاتا ہے کہ فرہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ میں جا رہی ہے اسلام صاحب یہ مانتے ہیں کہ جب دعا گھر سے گئی تو انہیں محلے میں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور کافی عرصے تک وہ نظریں نیچے گھر کے چلتے رہے لیکن اب جب محلے والے بھی دعا کی ٹھاٹ بارڈ اور اس کے بوڈی گارڈ دیکھتے ہیں تو سب ڈر سے گئے ہیں اور ان کی زبانیں بھی بھند ہو گئی ہیں یعنی کہ آپ کوئی ایسی گلتی کریں آپ اگر گھر سے بھاگ جائیں تو اس کے بعد جب اپنے محلے یا گھر میں واپس آئے تو آپ کے ساتھ بوڈی گارڈ ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے محلے والوں کو ڈرا سکیں اور آپ کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکیں اس کہانی میں تو یہی کوئی سکھایا جا رہا ہے فراز کے گھر میں بھی اس کی چھوٹی بین کے رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے اب یہ ممکن ہے کہ فضا کے ساتھ بھی اس کے سسرال والے تھوڑا سا ہچھا رویہ اختیار کریں یہی دکھانے کے لیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ کیسے رہتے ہیں اس طرح راز کے ماں باپ اپنے بیٹے کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہچھا رویہ رکھے تاکہ ان کی بیٹی کے ہونے والے سسرال پر اچھا امپریشن پڑھے دعا نشروان کو کونسی خوشخبری سنانے جا رہی ہے کیا دعا ماں بننے والی ہے دعا کو یہ خوشخبری تو ملی لیکن نشروان کے زندگی میں فرابی واپس آگئی ہے جو خود کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے جسے یاد آگئی ہے اب اپنی حدوری محبت کیا ہوگا سر فراز کا انجام دعا کو ابھی تک یہ نہ پتا چل سکا کہ اس کے جی جی کونے ہیں کیا دعا سر فراز کو ماف کرے گی یا اس سے اپنا انتقام لے گی کیا فضا کی ڈائی واؤس ہو جائے گی یا فضا سر فراز کو ماف کر دے گی کہانی میں یہ ٹوش دیکھنا باقی ہے کہ سر فراز کا انجام کیا ہوگا اور کب تک فراب نشروان کا پیچھا کرے گی کب اسے یہ احساس ہوگا کہ نشروان تو صرف دعا کا ہو چکا ہے وہ اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا دعا کی محبت میں کتنے ہمتیاں ہو رہے باقی یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کو انتظار کرنا پڑے گا کیا ہوگا اس کہانی کا انجام اس کہانی سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے کیا یہ کہانی دو محبت کرنے والوں کی ہے یا پھر ہمیں یہ سگانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ اپنی غلطی کو کیسے صدارنا ہے کشمائلہ جو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب وہ نشروان کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی جبکہ اس کہانی کی اصل کشمائلہ دوا یا فرقوں اور کون ہے نشروان کی محبت کا اقدار ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرئے گا